ماشاءاللہ سے آپ کے کزنز ہوں بھائی ہوں کی کے والد اور دادہ کا تو میں نے ذکر کری دیا تو آج ذرا اس گھرانے کا تھوڑا سا ذرا نقشہ کھنچ دیں کون کس کا کزن ہے آپ کے چاچا کے بیٹے کون ہے مامو کے بیٹے کون ہے تاکہ ایک دفعہ اس پلیٹ فارم سے ذرا ہم یہ پبلک کو بگائیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کتنا بڑا گھرانا ہے یہ جو ہمارا گھرانا ہے اس کو کوال بچہ گھرانا کہا جاتا ہے اور جو ہمارے بزرگ تھے نا حاجی معروف خان وہ غزمی کے تھے ہم پتھان فیملی سے اور ان کے دو بیٹے تھے صاحب داد خان خلق داد خان وہ مائیگریٹ ہو کے ان کو وہ آگئے دلی میں وہاں پہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ السرکار کہ وہ بقاعدہ بچوں میں شاگرد ہوئے ہیں اس لئے ان کو کوال بچہ ہمارے گھرانے کو کہا جاتا ہے وہ بچے تھے انہوں نے ساری جتنی بھی تعلیم لی صاحب داد خان صاحب خرق داد خان صاحب نے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے لیے اس وقت کچھ اور بھی سٹوڈنٹ تھے ان کے جن میں ہمارے تاندرس خان صاحب بھی ہیں وہ کراچی سے بھی ہیں کچھ بمبے سے کچھ دلی میں ہیں کچھ گھرانے پنجاب انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر ان کے بعد ہمارے جو بزرگ ہیں وہ چاہتے ہیں یعنی اس کلاسیکل میں پھر انہوں نے اپنی قوالی کو جب رائے جو یہ قوالی کو اپنایا میرے بزرگوں میں سے جو صاحب داد خان صاحب کی اولاد ہیں وہ بڑے دادا تھے ہمارے تو ان کی اولاد میں سے میاں داد خان فیملی ہے اور جو خلق داد خان صاحب تھے چھوٹے بھائی تھے ان کی فیملی سے فتح علی خان مبارک علی خان اور نسرہ فتح علی خان ماشرد اچھا اب ہم ایک ہی دادا کی اولاد ہیں ہم یعنی قزن بھی ہیں چچا زادہ نسرہ فتح علی آپ کے قزن تھے ملکل اچھا پھر ہم نے رشتے بھی آپس میں کیے بزرگوں نے تو پھر وہ کزن کے گھر چلی جائے تو پھر وہ کوئی مامو لگ گیا کو چاچو لگ گیا کو خالا لگ گیا لیکن ہم جو ریل ہم ایک ہی دادا کی اولاد ہیں اور تایا چچا زادہ آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے ان کی امولیوں پر آپ نے باور کی ہے ماشاءاللہ موٹھیاں چک کریں موٹھیاں بہت ایک سے بڑھ کریں زرہ زوم کریں اور ہر انگوٹھی کا زرہ ہم زرہ بیڑھ کریں یہ تو آپ بالکل مجھے مجھے تو سے پیک یا موٹھی کا پتہ ہے مجھے اتنی ساری بابی بی مجھ سے پوچھ رہیتی ہے بھی بریک میں مجھے سٹون شروع سے اب یہ بتائیں نا دائیں سے بائیں درہ سب کے نام ہیں یہ بھی بلاک کیک ہے یہ یکوت ہے یہ پنہ ہے یہ بھی پنہ ہے اور یہ پہاڑ اہد ہے یہ سعودیہ میں جن کے پاس جو مالک ہے اس پہاڑ کے تو انہوں نے گفت بنا کر رکھے ہوتے ہیں پہاڑ کا بھی مالک ہے جہاں پہ ہمارے جدنے میں مری میں پہاڑ ہے اسلام آباد میں خرید میں پڑھتے خرید میں پڑھتے یہ وہ پہاڑ جس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کہوں گے اہد میں سونا ہے تو اس لئے یہ اقیدت سے اس کی سٹون ہے تو یہ میرے لئے سعودیہ سے آیا یہ نیلم ہے یہ میرے نام کے ساتھ من نے کہا کہ ہم نیلم پہنے اچھا نیلم کے لئے کہتے ہیں کہ یا تو آپ کو بادشاہ کردے یا بالکل نہیں کہتے ہیں لوگا لیکن بادشاہ کرنے والا اللہ کی ذات ہی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے میں تو اس لئے پہنتا ہوں کہ یہ پیارے لگتے ہیں اور اس کے لئے یہ کہا جاتا ہے کہ سٹون بہت پوزیٹیو اینرژیز آپ کو اچھا اس کو آتی ہیں کٹے لیکن سٹون آپ کے نام کے ساتھ ہو یا آپ کے کیاریکٹر کے ساتھ ہو یا آپ کو 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 یا آپ کو